بابا فرید فرمادے نے کہ پانچ رکن سلام دے چھہمہ فریدہ ٹک جینا لبے چھہمہ تے پنجے ہی جاندے موک جو ہے وہ میرے پاس ہر چیز لگی بھی ہوتی ہے اور سارا سال ہوتی ہے خود بھی کھاتا ہوں اور پورے ملے میں بانتا ہوں دوستوں کو گفٹ بھی دیتا ہوتا ہوں ہماری مٹی جیسی مٹی ہمارے ماحول جیسا ماحول ہمارے ابو ہوا جیسی ابو ہوا پوری دنیا کے کسی خطے میں موجود نہیں ہے میں تقریبا سترہ کنٹریز جو ہے وہ میں پھر چکا ہوں ابھی تک چیز کی مقدار کم ہو وہ خالص ہو اس کی تاثیر اس کے فائدے زیادہ ہوتے ہیں یہ بچہ بھی سمجھتا ہے چیز کی مقدار یا کونٹریٹی زیادہ ہو لیکن اس میں زہریں ہوں اس میں جو ہے ہر طرح کی ملاوٹ ہو گندگی ہو کوئی بھی پسند نہیں پھر اس کے علاوہ یہ کاربن کو جو ہے کاربن امیشن کا جو مسئلہ ہے گلوبل وارمنگ کا مسئلہ کو یہ حل کرتی ہے اور دنیا میں واحد ایک سائنٹیسٹ ہمیں بعد میں کسی دن اس کے بارے میں ذکر کروں گا جس نے یہ چیز ثابت کی ہوئی ہے اور اس نے پوری زندگی اپنی گلا کے وہ بچارہ اب یوں سمجھیں کہ اس کی لائف کے آخری آخری دن ہیں کہ دجال دے حامیہ دے ملکہ میں چہرے آلی آ جائے گی اوٹھے دجال بارشاں لائے گا اونا ملکہ دے فصلہ جلدی اگنگیاں اونا ملکہ دے جانورہ دے وانے دودھنال پارک تنگے دل گردے کی بیماریاں ہیں ڈپریشن ہے آٹو امیون سسٹم کی جو ہے وہ تباہی ہے یاداشت ہے نیمیا ہے ہارٹ اٹیک ہے خصوصاً نروس سسٹم کو نروس سسٹم کو تو یہ بالکل ہی جو ہے نا وہ اڑا کے رکھتے تھی ہے ایک لمحہ فکریہ ہزار سال دی نفلی عبادت نہ لوگ بہتر ہے لوگوں کو چاہیے کہ جن اس کے جو ہے بیج وغیرہ کلیٹ کر کے اسے لگائیں گملوں میں بھی لگ سکتی ہے اپنے آپ کے گھروں کے کیاریوں میں بھی لگ سکتی ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں یہ ایک میڈیسنل پلانٹ ہے جڑی بوٹی ہے جو حکمت میں استعمال ہوا کرتی تھی اب بھی خال خال استعمال ہوتی ہے لیکن بس کیا کیا جائے کہاں پہ کہاں کہاں بندہ روئے کسے بندے نے سوچیا ہوا نا چودہ سو سال پہلے کہ کوئی بندہ بارش لائے سکتا ہے پاؤ آٹا لے لیا پاؤ آٹے کے اندر ایک ٹی سپون جو ہے وہ حلدی جو ہے پیورلی آرگینک میں وہ ایک ٹی سپون پاورڈر جو ہے حلدی کا مکس کرتا ہوں پہلے خوش کاٹے کے اندر پھر کیا کرتا ہوں کہ تین چار توریاں کلوز جو ہوتے ہیں گارلک کے لسن کے اس کو پیس کے اس کے اندر سم ٹائم تھوڑا سا میں جو دو تین چمچ پانی بھی مکس کر لیتا ہوں اور بھینس کا دودھ وہ کہتے ہیں جی ہم ایک سو بیس روپے لیں گے اور لائن میں لگ کے لیں گے اور گائے کا دودھ ست روپے دیتے ہوئے یقین کریں ان کو موت پڑ جاتی ہے سوائے پاکستان کے بڑے شہروں کے پوش ایریاز کے سوائے آپ کی پڑی لکھی سوسائٹیز کے کہیں بھی بھینس کا دودھ نہیں سوری گائے کا دودھ نہیں بکرا اور اگر بکرا ہے تو پلیز کوریکٹ می فہم رونگ یہ لوگ زہر ڈالتے ہوئے تو وہاں پہ کیڑے مرتے ہوئے تو دیکھتے ہیں لیکن یہ لوگ اور ہم لوگ جو ہے ہم میں سے اکثر لوگ ہسپتالوں میں جا کے نہیں دیکھتے کہ جو غریبوں کی کسی موچی کے بچہ جو ہے وہ مسل ڈسٹروفی کا شکار ہوا ہے کسی غریب جو ہے وہ مزدوری کرنے والے کی اولاد جو ہے یا وہ خود ملٹیپل سیکلوروسس کا شکار ہوا ہے پھر کسی نے اٹھ کر گا کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ٹھیک پیدا نہیں کی ہے میں اس میں ترمیم کروں گا اس میں بہتری لاؤں گا میں اس کو جنیٹکلی موڈیفائیڈ کروں گا میں ایسا کر دوں گا کہ جو چیز صرف گرمی میں ہوتی ہے وہ سردی میں بھی ہوگی جو چیز صرف سردی میں ہوتی ہے وہ گرمی میں بھی ہوگی میں رب سے بہتر خالق بنتا ہوں اتنی بہتر خالق تھے تو اپنی کوئی چیز اجاد کر لیتے جو فصل رب تعالیٰ نے نہیں بنائی وہ بنا کے دکھاتے کوئی ایسی فصل بنا دے من سلوہ کا بوٹا بنا دیتے کہ یہ من بھی آرہا سلوہ بھی آرہا لیکن نہیں رب کی بنائی ہوئی چیز سے کھلوار کر کے اور آپ نے تین تورم خواہ بن گیا انسان کہ میں بہتر خالق ہو گیا ہوں کیونکہ اس سے میں زیادہ پروڈکشن لے سکتا ہوں یہ شرک ہے لینڈ کروزر پجارو اور مسرڈیز اور بی ایم ڈیو کے لیے جو کہ بڑے ہن قریب ہی جو ہے بلکل فضول ہو جائے گی کیونکہ کوئی بھی الیکٹرانک کوئی بھی الیکٹرک چیز کوئی بھی ایسی چیز نیوکلئر وار یا ہائیڈروجن باومز کی صورت میں یا weapon of mass destruction جس کو کہتے ہیں اس کے استعمال کے بعد یہ ساری چیزیں نہ کر رہا ہو جائیں گی آپ کے بینک اکاؤنٹس آپ کے پیسے آپ کی کیش سب کچھ بند ہو جائے گا کیونکہ سارا نظام ڈیجیٹل ہے اور ڈیجیٹل نظام جو ہے تمام کا تمام ختم ہو جائے گا آپ کے پاس سروائیول کے لیے کیا ہوگا پھر کون سا ڈیپارٹمنٹل سٹور ہوگا آپ کے پاس خوراک کا جس سے آپ نے سروائیول کرنا ہے کیا ذریعہ ہوگا آپ کے پاس پھر اس میں آپ نے دو چمچ کوٹی ہوئی ادرک دو چمچ پساوہ لیسن تین چمچ زیرہ دو چمچ خوشک دھنیا ایک چمچ خلدی دو چمچ نمک دو چمچ کوٹی ہوئی مرچ دادڑ مرچ جو ہے ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ کوٹی ہوئی سبز مرچ ایک چمچ خوشک میتھی ایک چمچ ہنگ ہنگ کے علاوہ آپ نے باقی سارے مسالہ جات جو ہیں ایک گوشت اور اس کوٹی ہوئی دال میں مکس کر لینے ہیں جتنے بھی آپ کی بیکری کی پروڈکس آ رہی ہیں جتنی بھی آپ کی جو ہے وہ پاورڈر فارم میں جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں اس کے اندر جو ہے انٹی کیکنگ ایجنٹ موجود ہوتا ہے انٹی کیکنگ مینز کہ جو لمس بنتے ہیں جو ڈھیلے بن جاتے ہیں فر ایکزامپل نمک کی لے لیں تو نمک میں اللہ تعالیٰ نے نمی جذب کرنے کی خاصیت رکھی رہی ہے اگر کھیوڑے کا نمک آپ پس آ لیں اور اس ساون کے موسم میں ڈبے کو اگر ڈکنا کھلا چھوڑ دیں یا کچھ ٹائم کے لیے تو وہ بلکل اندر جو ہے جو ہے روڑیاں روڑیاں گٹھیاں سی بن جائیں گی لیکن جتنا بھی آپ آئیو ڈائی سالٹ ڈبل ڈیفائنڈ سالٹ جو ہے وہ کھا رہے ہیں وہ نمی تو ضرور جذب کرے گا لیکن وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس کے ڈھیلے نہیں بنیں گے ہارڈ ڈھیلے اس کے بالکل پتھر جیسے کبھی بھی دوبارہ فارم میں نہیں آئیں گے کیوں اس کے اندر پوٹاشیم الومینو سیلیکیٹ ہوتا ہے اور وہ جو ہے انٹی کیکنگ ایجنٹ ہے انٹی بانڈنگ ایجنٹ ہے کوئی بانڈ وہ کریئیٹ کرنے نہیں دیتا جب وہ ہم کنزیوم کرتے ہیں تو ہمیں ڈیفرنٹ قسم کی ہڈیوں کی بیماریاں آتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت گھمبیر قسم کے جو ہے وہ صحت کے مسائل آتے ہیں آپ بھائیوں کے وقت دینے کا بہت شکریہ تو دنیا جو ہے وہ اگاتے رہے ہیں کھاتے رہے ہیں دوسروں کو ساتھ ملاتے رہے ہیں زہروں سے بچتے رہے ہیں دوسروں کو بچاتے رہے ہیں اور اپنے رب کو بھی مناتے رہے ہیں اللہ حافظ بفلو ملک اتنا افیکٹیو نہیں دنیا میں مانا گیا جتنا کوو ملک مانا گیا ہے کوو پروڈکٹیوٹی جتنی افیکٹیو ہے اتنی بفلو پروڈکٹیوٹی افیکٹیو نہیں ہے اس کی لیکٹیشن پیریٹ زیادہ ہے اس کی لیکٹیشن یلڈ زیادہ ہے اس کی جو لائف ہے وہ ان ملکوں میں ان بریڈز کی زیادہ ہے ہمارے ملکوں میں ہماری بریڈز کی زیادہ ہے آپریشنل ایکسپینسیز کے حوالے سے گائے ہمیشہ سوٹیبل رہی ہے فار انفرریڈ جو ہے وہ یوز کرنا ان کے لیے خطرناک ہوتا ہے مطلب وہ یوز نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ فار انفرریڈ ریز جو ہے جب باڈی میں پینیٹریٹ کرتی ہیں تو یہ جسم میں موجود مگنیشن کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ملاپ ہو کے تو یہ نائٹرک اوکسائیڈ جو ہے وہ ایک بہت ضروری ایلیمنٹ ہے باڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جو بلڈ کے اندر جس کا ایک تو کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نیوٹریشن اور چیزوں کی جو ہے نیوٹرینٹس کی سپلائی کو بہتر بناتا ہے دوسرا اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کیپلریز کا جو سائز ہوتا ہے جو ڈائیامیٹر ہوتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہوتا ہے